اسلام علیکم ویلکم ٹو خان افیشل آٹ یہ دیزائن میں آپ کو دکھا رہے ہوں اس کی پینٹی ہم آگے سیکھیں گے دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اگر ایسی پینٹی آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس اور بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن پہنچ سکے اور یہ ڈیزائن میں نے پینسل سے ڈراؤ کر لی ہے اگر آپ کسی بھی فیبرک پر آپ کوئی بھی ڈیزائن کو ڈراؤ کریں تو پینسل سے کیا کریں کیونکہ پینٹ سے اگر کریں گے تو آپ کی پینٹنگ جو ہے وہ بعد میں خراب ہو جائے گی اور اچھی بالکل نہیں لگے گی برش میں نے یہاں پر دو یوز کیا ہے دو نمبر کا فلیٹ برش ہے اور زیرو نمبر کا راؤنڈ برش ہے آپ اپنے حساب سے جو بھی برش لینا چاہے لے سکتے ہیں سوپر گولڈ کا یا پھر کیم لین کا یا پھر جو بھی آپ کو صحیح لگے آپ اس کو لے سکتے ہیں لیٹ فو کلر کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے سیپ گرین کلر لگایا ہے نیچے کی طرف بیچ میں میں نے لائٹ سیپ گرین کلر لگایا ہے اس کو میں نے مارکٹ سے لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو گھر پر بھی بنا سکتے ہیں سیپ گرین کلر میں وائٹ کلر اگر آپ مکس کر دیں گے تو لائٹ سیپ گرین کلر ہو جائے گا اپنے برش کو تھوڑا کرو شیپ میں گھومائیں گے اس سے جو ہماری لیف ہے وہ تھوڑی اریجنل جیسے لگے گی اگر آپ بلکل سٹریٹ اپنے برش کو لے کے گھومائیں گے تو وہ لیف ہماری جو ہے وہ اچھی نہیں لگے گی دیکھیں میں آپ جیسے کر رہی ہوں آپ ایسے ہی بلکل ایزلی بنا سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اپنے فرنس فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی اچھے تھی اور پیاری سی ڈیزائن کو دیکھ سکے اسی طریقے سے ہم اپنی ساری لیف کو کمپلیٹ کریں گے دیکھیں میں ایک اور لیف کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کیمریک کارٹن میں فراغ ہے ایک اسی پر کر رہی ہوں پینٹنگ آپ دیکھیں نیکسٹ والی لیف میں آپ کو فلیٹ پرس سے کر کے دکھا رہی ہوں فلیٹ پرس سے ہماری جو پینٹنگ ہے وہ بہت جلدی کمپلیٹ ہوتی ہے لیکن اس کے لئے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے آپ بار بار پریکٹس کیا کریں پریکٹس کرنے سے آپ کی جو پینٹنگ ہے وہ اور بھی اچھی ہوتی جائے گی اور آپ بہت ہی آسانی سے کر لیں گی اور جب بھی پینٹنگ کریں تو گرین مالا پوشن بھی پورا کیا کریں اس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اتنا اس ڈائریکشن میں ہمیں گرین کلر اتنا فل کرنا ہے اسی طریقے سے ہم اپنے جو گرین مالا پوشن ہے وہ پورا کمپلیٹ کر لیں گے میں نے اپنے چینل پر اور بھی اچھے اچھے ڈیزائن کو اپلوڈ کیا آپ چاہے تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیٹ شیٹ اور پیلو کور اور سوٹ پینٹنگ دوپٹہ پینٹنگ ڈیزائن میں نے ساری چیزیں وہاں پر اپلوڈ کی ہیں بیگنر کے لیے میں نے کلاسیز بھی بنایا ہے آپ جا کر کے پلی لیسٹ میں چیک کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 دریف کنپپلیٹ کرنے کے بعد ہم بلیک کلبور لیں گے بلیک کلبور سے اپنی لیف میں پتلی پتلی ناسٹرال دیں گے دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسی طریقے سے ہم اپنی ساری لیف میں کمپلیٹ کر لیں گے ترجمة نانسي قنقر اب ہم اپنا روز پینٹ کریں گے جس کے لیے میں نے ریڈ کلر یوز کیا اور بائیڈ کلر دیکھیں میں یہاں پر آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں سب سے پہلے میں ہم نے ریڈ کلر لیا ہے اور ون سائیڈ ہم نے ریڈ کلر لگایا ہے اس کے بعد اس کے جسٹ اپوزٹ سائیڈ وائٹ کلر لگا کر کے اس کو بلینڈ کر دیں گے بلکل دیرے دیرے ہم بنایں گے بہت آسان ہے ٹف بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے موسیقی اسی طریقے سے ہم اپنی سارے پٹل کو کمپلیٹ کریں گے موسیقی 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 دیکھیں نیچے کی طرف ہم ریڈ کلر لگائیں اوپر کی طرف وائیڈ کلر اس کو بلینڈ کر دیا ہے دیکھیں ہمارے یہ فلاور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے موسیقی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور جن کو پینٹنگ کرنا بلکل نہیں آتا ہے آپ ان کے ہاں شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی پینٹنگ کا طریقہ سیکھ سکیں اور اگر آپ کا پینٹ سوک جائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پینٹ سوکنے لگ جاتا ہے تو اب اس میں پانی کبھی نہ ملائے کریں آپ ہمیشہ اس میں میڈیم ملائے کریں میڈیم ملانے سے ہمارا جو پینٹ ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے موسیقی 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 کیا ہے سیف دو کلر سے میں نے یہ پینٹنگ کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی اس کے لئے میں نے کوئی بھی کلر الگ سے یوز نہیں کیا ہے جیسے کہ میں نے اس میں پنک جو شیر دیا ہے اس کو میں نے الگ سے پنک کلر نہیں یوز کیا ہے ریڈ کلر میں یہ جب ہم زیادہ ریڈ کلر بہت کم لگائیں گے اور وائٹ کلر زیادہ لگائیں گے تو اس میں ہمارا جو شیر آئے گا وہ پنک کلر آ جائے گا آپ چاہیں تو کا فلاور بنا سکتے ہیں مجھے ریڈ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے ریڈ بنایا ہے دیکھیں یہ ہماری جو دیزائن ہے اس کا فائنل لک ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے